بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چنل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کیجئے سنو سنو مجھے مت مارو پلیز تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں مجھے مت مارو انتھونی نے کہا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہی عمران نے سردہج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریکر دبا دیا ایک دھماکہ ہوا اور گولی انتھونی کے جسم کے سائٹ سے ہو کر درخت کے چوڑے تنے میں گز گئی انتھونی کا چہرہ یک لکھ خلی کی طرح زرد پڑ گیا تھا اوہ اس ریولور کی نال میں شاید فرق ہے بہرحال اگر تم بچ گئے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت کو ابھی تمہاری زندگی مقصود ہے عمران نے کہا مجھے مت مارو پلیز مجھے مت مارو انتھونی کی حالت واقعی حد سے عدہ خستہ ہو چکی تھی ایک شرط پر تمہیں معافی مل سکتی ہے کہ تم مجھے ہیڈکوارٹر سے لیبارٹی میں جانے کا راستہ بتا دو اور لیبارٹی کے بارے میں پوری تفصیل بتا دو عمران نے کہا میں بتا دوں گا لیکن پہلے وعدہ کرو کہ مجھے زندہ چھوڑ دو گے انتھونی نے کہا لیکن دوسرے لمحے وہ اس طرح چونکہ جیسے اس کے ذہن میں کوئی خاص کیا لگیا ہو تم چونکے کیوں ہو عمران نے پوچھا تو انتھونی مسکرا دیا دیکھو عمران تم اور تمہارے ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ مجھے ہلاک کر سکتے ہیں اس لئے کہ میں درکھ سے بندہ ہوا ہوں اور بے بس ہوں اور بقول تمہارے تم نے وے اوپنر بھی جیب کی ڈیش بورٹ سے اٹھا لیا ہے لیکن اس کے باوجود یقین کرو کہ تم اور تمہارے ساتھ ہی ہیڈکوارٹر کے اندر داخل ہونا تو ایک طرف قریب بھی نہیں جا سکتے اس لئے میرا وشرہ ہے کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت واپس چلے جاؤ میں بھی اس بات کو بھول جاؤں گا اور لوٹ صاحب کو بھی ریپورٹ پہنچا دوں گا انتھونی نے کہا یہ اچانک تمہارا لہجہ کیوں تبدیل ہو گیا ہے چوہان اس کی تلاشی لی ہے ہاں اس وقت اس کی جیب میں کچھ نہیں ہے لیکن اس کا چوکنا اور پھر اس بدلے ہوئے لہجے میں یہ ساری بات کرنے سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسے یہ کسی کو یہاں کی مکمل ریپورٹ دے رہا ہو اب یہ خود بتائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے امران نے کہا یقین کرو میں نے تمہاری بھلائی کی بات کی ہے جوانا اسے سا چکلواو یس ماسٹر جوانا نے جواب دیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی طرف بڑھا لیکن اچانک امران کے ساتھ موجود جوزف نے اس طرح چوک کر زوزو سے سانس لینے شروع کر دیئے جیسے کسی خاص چیز کو یہ بھو محسوس کر رہا ہو بوس بوس ہمیں گھیرا جا رہا ہے جوزف نے کہا اور تیزی سے ایک درف کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ تھی درخ سے بندے ہوئے انتھونی کے حلق سے بے اختیار کہکہ ہاسا نکلا لیکن ابھی کہکہ ہی کی بازگشت فضاء میں گونج ہی رہی تھی کہ یک لخت جیسے جنگل انسانی چیخوں سے گونج اٹھا اور یہ چیخیں امران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ ارد گرد سے بھی آئیں تھیں امران اور اس کے ساتھی سوائے جوزف کے یک لخت جھاڑیوں میں گرے تھے لیکن چاروں طرف سے ان پر ہونے والی فائرنگ نے امران سمیت جوانہ چوہان اور نمانی کو بے اختیار چیخنے پر مجبور کر دیا تھا امران کو پہلی بار فائرنگ کرتے ہی یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کے پہلوں میں بیک وقت کئی گرم سلاخیں اترتی چلی گئی ہوں اور اس کے ساتھ ہی اس کا سانس حلق میں ہی رک گیا تھا اس نے سانس بہار نکالنے کی کوشش کی لیکن سانس حلق سے نکلنے کی بجائے اس کے ذہن پر تاریخ پردہ سا پھیلتا چلا گیا لارڈ حضب معمول اپنے مقصود کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک سامنے پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجھ اٹھی اور پھر مسلسل بجھنے لگی تو لارڈ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ گھنٹی کے اس اندازم بجھنے کا مطلب تھا کہ یہ اسپیشل اور ہنگامی کال ہے لارڈ نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا یس لارڈ نے چکتے ہوئے کہا رونسل بول رہا ہوں لارڈ گنٹولنگ سیکشن سے فوراں یہاں آ جائیں بوس انتھونی کو دوشمنوں نے پکڑ لیا ہے اور وہ اسے ہلاک کرنے والے ہیں جلد آ جائیے دوسری طرف سے بکھلائی ہوئی آواز سنائی دی تو لارڈ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر بم پھٹ پڑا ہو اس نے ریسیور کیڈل پر پٹھا اور اٹھ کر وہ بھاگنے کے سے انداز میں بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا باہر رہداری میں بھی بھاگتا ہوا وہ جب رکنٹولنگ سیکشن میں داخل ہوا تو اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا کیا ہوا کیا ہوا انتھونی کو کس نے پکڑا ہے کیا ہوا لارڈ نے اندھے سیشے کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا یہ دیکھئے رونسل نے بکھلائے ہوئے انداز میں مشین پر موجود ایک اسکین کی طرف اشارہ کیا تو لارڈ بیک تیار اچھل پڑا اسکین پر ایک درخ کے ساتھ انتھونی بیلوں کی مدد سے جکڑا ہوا کھڑا تھا اور اس کے سامنے تین اشیائی اور دو کوئی ہکل نیگرو کھڑے ہوئے تھے منظر میں ایک طرف ایک جیب بھی کھڑی نظر آ رہی تھی اوہ اوہ ویری بیڈ یہ اشیائی ہیں اس کا مطلب ہے کہ امران اور اس کے ساتھ ہی ہیں ویری بیڈ انہوں نے حلف کی خلاف فرضی کی ہے تم نے کیا کی ہے لارڈ نے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا میں روٹین کے مطابق جنرل چیکنگ کر رہا تھا کہ میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے فوری طور پر تھرڈ سیکشن کو وہاں پہنچنے اور انہیں مارنے کا حکم دیا اور بہت سے انتھونی کو ان سے چھڑوانے کا حکم دیا تھرڈ سیکشن وہاں پہنچنے ہی والا ہوگا رونسن نے کہا اوہ ویری بیڈ تو یہ دھوکے باز ہیں انہوں نے مجھ سے فائل بھی لے لی اور دھکا بھی کیا انتھونی درست کہہ رہا تھا اب میں انہیں ایسی موت ماروں گا کہ ان کی روحیں بھی صدیوں تک بلبلاتی رہیں گی لارڈ نے کہا اسی لمحے مشین سے ایک ہلکیسی سیٹی کی آواز سنائی دی تو رونسن نے جلدی سے مشین کے مختلف بٹن پریس کیے تو اسکرین دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک حصے پر تو انتھونی اسی طرح درخ سے بندبوا نظر آ رہا تھا جبکہ تین ایشیائی اور دو نیگرو اس کے سامنے موجود تھے جبکہ اسکرین کے دوسرے حصے پر چار آدمی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے جھاڑیوں کی اوٹ لیتے ہوئے آگے بڑے جا رہے تھے ان کی رفتار خاصی تیز تھی ان میں سے ایک نے مشین گن کاندے سے لٹکا رکھی تھی جبکہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آلہ موجود تھا یہ سیچویشن چیکر ہے شاید لارڈ نے رونسن سے کہا جی ہاں یہ بوس انتھونی کو ہٹ کرے گا تو بوس انتھونی فوراں سمجھ جائیں گے کہ مدد آ پہنچی ہے اور پھر وہ بول کر اپنی اور دشمنوں کی سیچویشن بتائیں گے اس کا تھرڈ سیکشن سیچویشن کو کنٹرول کرے گا رونسن نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور لارڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا ڈبے والا آدمی اچانک ٹھٹک کر رک گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے پیچھے آنے والے ساتھیوں کو روک دیا اور پھر ڈبے پر موجود بٹن پریس کرنے لگا اس کے بعد وہ اس انداز میں جیسے ڈبے میں سے نکلنے والی آواز سن رہا ہو چن لمحہ بعد اس نے ڈبے کے مختلف بٹن آف کیے اور اسے درخ کی سائٹ پر رکھ کر اپنے ساتھیوں کی طرف مڑا اور چن لمحہ بعد وہ چاروں تیزی سے آگے بڑھنے لگے اب وہ بکھر گئے تھے اور رونسن نے اس کے ساتھ ساتھ مشین کے کئی بٹن پریس کر دیے تو اس کی ان جھماکے سے ساف ہو گئی لیکن دوسرے لمحے وہ دوبارہ منظر نظر آ گیا اب وہ چاروں اس درخ جس کے ساتھ انتھونی بندہ ہوا تھا کہ سائٹوں پر جھاڑیوں کے پیچھے موجود تھے اس کے ساتھ ہی اس کی ان پر یک لکھ جھاڑیوں میں سے شولے نکلتے دکھائی دئیے اور اس کے ساتھ ہی تینوں ایشیائی اور ایک نیگرو اچھل کر نیچے گرے اور تڑپنے لگے جبکہ ایک نیگرو جو سائٹ کے درخ کی طرف بڑھ رہا تھا بیلی کسی تیزی سے درخ کے تنے کے پیچھے ہوا اور پھر اس درخ کے پیچھے سے بھی شولے نکلے اور تھرڈ سیکشن کے دو آدمی چیختے ہوئے ہٹ ہو گئے باقی دو نے اس نیگرو پر فائر کھول دیا لیکن دوسرے لمحے اس نیگرو کی طرف سے ایک بار پھر شولے چمکے اور اس تھرڈ سیکشن کے باقی دو آدمی بھی ہٹ ہو گئے اوہ اوہ ویری بیڈ یہ تو تھرڈ سیکشن ختم ہو گیا لورڈ نے چیختے ہوئے کہا ہاں لیکن اس نیگرو کے علاوہ باقی سب دشمن بھی ختم ہو گئے ہیں رونسن نے کہا اور لورڈ نے اس بات میں سر ہلایا ہی تھا کہ اچانک اس نیگرو نے درخ سے بندے ہوئے انتھونی پر فائر کھول دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک جھماکے سے سکرین صاف ہو گئی اوہ اوہ اس درخ پر باس انتھونی کے سر کے اوپر اسپیشل ٹیلی ڈکٹا فون موجود تھا وہ بھی فائرنگ کی زند میں آ گیا اب ہم باہر کا منظر نہیں دیکھ سکتے رونسن نے انتہائی افسوس بھرے لیجر میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کے یہ بٹن یک کے بعد دیکھ رہے آف کرنا شروع کر دیئے انتھونی بھی ختم ہو گیا اور یہ پیکپاکشیائی بھی لیکن ان کی تعداد کم ہے اس کا مطلب ہے کہ باقی ساتھ ہی کہیں اور تھے ویری بیڈ لورڈ نے کہا بوس جو بوس انتھونی کے سامنے کھڑا تھا وہ عمران تھا میں نے اس کی باتیں سنی ہیں اور ٹیپ بھی کی ہیں کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی؟ یس بوس یہ تو سیچیزویشن چیکر آن ہونے کی وجہ سے ساؤنڈ بند ہو گیا تھا ورنہ پہلے تو میں آوازیں بھی سن رہا تھا اور میں نے انہیں ٹیپ بھی کیا تھا ویری گوڈ اگر یہ عمران تھا تو پھر یہ ہمارے لئے پوری دنیا کے یہودیوں کے لئے انتہائی بڑی خوشکبری ہے کہ وہ ہٹ ہو گیا ہے اگر ایسا ہے تو پھر واقعی اس کے باقی ساتھیوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں سنواو ٹیپ جلدی کرو عمران لارڈ نے کہا تو رونسن نے ایک بار پھر مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا تم واقعی ذہین ہو انتھونی اچانک ایک آباز مشین سے نکلی یہ کیا ہے؟ کون ہو تم؟ یہ انتھونی کی انتہائی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی میرا نام علی عمران ہے اور یہ سب میرے ساتھی ہیں پہلی آواز نے کہا کہ درمیان ہونے والی گفتگو سنتا رہا جب گفتگو ختم ہو گئی تو لارڈ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ عمران ہٹ ہو چکا ہے رونسن تم ایسا کرو کہ اب اسپیشل سیکشن کھول کر چار آدمی بھیجو اور نیگرو کو ہلاک کر کے ان پاکشیائیوں کی لاشیں اٹھوا کر اندر لے آو میں اس عمران کی لاش اسرائیل بھیجواؤں گا لارڈ نے مسرد بھرے لیجے میں کہا یس لارڈ رونسن نے کہا تم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے رونسن اور تمہیں اس کا انام ملے گا انتھونی ہلاک ہو چکا ہے لیکن اب اس ہیڈکورٹر کے انچارج تم ہو لارڈ نے اس کے کاندے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا شکریہ لارڈ میں آپ کو احسان تاز زندگی یاد رکھوں گا رونسن نے رکو کے بل جھکتے ہوئے کہا جب یہ لاشیں پہنچ جائیں گی تو مجھے اطلاع کر دینا میں اپنی کمرے میں ہوں لارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے مر کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کے چہرے پر اب مصررت اور گہرے اتمنان کے تاثرات نمائی تھے